رافیہ کے لادلے یہ دیکھیں جی یہ ہیں رافیہ کے لادلے نہیں نہیں جاتے کیونکہ یہ تمہارے لادلے ہیں ڈگو یہ دیکھیں یہ پار اٹھاتا ہے اور بڑا اچھا جواب دیتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم تمہیں امید کرتی ہوں آپ لوگ سب خیر کری جیسے ہوں گے یہاں رہے ہیں خوش رہے ہیں ہمیشہ کی طرح شاہد عباد رہے ہیں ہستے مسکراتے رہے ہیں آمین سممہ آمین جو ایسا آپ اکیلے ہو گئے میں اکیلی ہو گئے ہیں وہ کھڑے میں ایک کھڑے ہیں جی اسلام علیکم کیسے آپ سب ٹھیک 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 ہے جہاں رہے ہیں خوش رہے ہیں شاہد عباد رہے ہستے مسکراتے رہیں اور آپ کی مسکراتے ہمارے لیے بہت ضروری ہے اللہ پاک آپ کو ایسا ہی مسکراتہ رکھیں آمین سمممی جی میں بالکل اکیلہ نہیں ہی میں اپنی ویڈیو خود بنا رہی ہوں یہ بنا رہی ہے خود میں بھی بالکل اکیلا نہیں ہوا میں کیسے اکیلا ہو سکتا ہوں گافیا اور میرا تو زندگی کا ساتھ اللہ با خیر کرے آپ کی دعائیں کافی تھوڑا سا کیمرہ ادھر کرو وہ پیچھے سورج کی روشنی پڑ رہی ہے تو آپ کی دعاوں سے انشاءاللہ ہم ساتھ رہیں گے اکٹھے رہیں گے اور آج کافی کام ہو چکا ہے گھر کا ماشاءاللہ آپ کو بھی دیکھ کر اچھا لبی بہت بہت خوشی ہوگی اور اللہ پاک ان کو خوش رکھے ایک ویڈیو میں بناوں گا ایک بنے گی دو بنے گی جنہوں نے یہ گھر بنوایا ان کے لیے اور وہ بہت خاص ویڈیو ہوگی لیکن آج بھی آپ کو گھر دیکھتے بہت زیادہ خوشی ہوگی دل خصوص ہوگی دل خصوص خوشی ہوگی اور آپ جا کی جیو پہنے ہیں جو میری بیٹیاں ہیں پہنے ہیں جنہوں نے اللہ پاک ان کو خوش رکھے یہ سب کچھ کیا تو آپ دیکھ کر بہت زیادہ خوش بھی ہوں گے اور دعا کرنا ان کے لیے جنہوں نے ہمارا ساتھ دیا اللہ کی رضا کے لیے تو امید ہے آج آپ کو گھر آج ایسی اپنے گھر اللہ پاک ان کو جان چھٹ گیا جی آمین سلمانی اللہ ہر مسلمان ہر ذریعہ بنایا ہماری بہنوں کو تو آج رافیہ بھی ماشاءاللہ خوش ہے اور اسے میں اس لیے سٹک کروا دیئے کہ بھئی رافیہ کہتی ہے میرا چینل ہے تو میں نے کہا رافیہ تم ہی ہینڈل کیا کرو اب وہاں جا کے میں ویڈیو بناوں گا کیونکہ میں رافیہ کی نوکری کرتا ہوں نوکری کرتا ہوں ہر خامند جو ہے اپنی بیوی کا نوکری ہوتا ہے اس دور میں تو ایسا ہی چل جائے لیکن میرے نوکر نہ ہو ویسے تو جو خامند ہیں میری بات سنو میرے نوکر دوسی وہ تو سرکر سائن ہے اللہ کے بعد کیا ہوا ہاں دیکھ رہی نا درد ہو رہا ہے نا تو آپ آپ کو پتہ چلائیں کہ پھر کام کرنا اتنا آسان نہیں اور جب چلا کرو نا چلتے چلتے بھی بات کر لیا کرو ٹھیک ہے ایک جگہ پہ کھڑے ہو کر بات نہیں کرتے تو ٹھیک ہے جی آپ سب نے رافیہ کو بہت زیادہ ساتھ دیا اور اللہ بھاگ ان کو خوش رکھے جو ایک دو کومنٹ میرے حق میں بھی تھی تو ہمیشہ ایسے ٹھیک ہے بس یہی کہا ہے نہیں سیدھی کہل کرو انہوں نے یہی کہا ہے کہ بھئی رافیہ جو ہے نا بہت اچھی ہے اور رافیہ جو بھی کہہ رہی ہے ٹھیک کہہ رہی ہے تو ٹھیک ہے جی چلتے ہیں آپ کو دکھاتے ہیں میرے دامنال بہارانی بے شک بے شک تو چلتے ہیں اور آپ کو دکھاتے ہیں پہلے آپ کو دکھاتے ہیں جی سنسٹ کیسا ہو رہا ہے سامنے کمرہ آگیا ہے ورنہ اچھا جی آج تھوڑا سا آپ کو کام دکھاتے ہیں اور آج ماشاءاللہ اچھا کام ہوا ہے بہت اچھا کام ہوا ہے پیچھے آپ کو نظر آ رہے سبزیاں سبزیاں لگ چکی ہیں اب ان کو جالیاں لگنا باقی ہیں لیسن اس میں میرے خیال میں کہہ رہے تھے کہ مرچ بغیرہ اور بہت سی چیزیں لگائی ہیں مجھے اب بھول گیا ہے ادھر بھی کچھ لگائے ادھر بھی لیسن لیسن زیادہ لگا دیا ہے اور مولیاں ہاں مولیاں بغیرہ لگائی ہیں ہری مرچ ٹوماٹر اور کچھ شلجم لگائے ہیں اور اس میں کان لگی ہوئی ہے یہ جب پیاز کی بڑی ہوگی اس میں کیاری میں کان بڑی ہوگی تو اور چیزیں لگ جائیں گے یہ کان پھر ادھر لگا دیں گے مطلب یہ ادھر پیاز ہوگا تو تقریباً چھے چھے ایٹم ڈالے ہیں یہ تو ہو گیا یہ اب آگئی بات مستری صاحب نے اب ادھر ایک کمرہ بنانا میں بھول گیا تھا چھوٹا سا جس میں سٹور کریں گے ہم لکڑی مطلب لکڑی یہاں سٹور کرنی پڑتی ہے سردیاں میں نہیں تو پھر ساری سردیاں زلیل ہونا پڑتا ہے اور جو بکروں کے لیے راشن وغیرہ ہوگا مطلب چارہ ان کا وہ یہاں سٹور کریں گے ماشاءاللہ آج اندر بھی بہت اچھا کام ہوا ہے وہ بھی آپ کو دکھاتے ہیں زبردست کام ہوا ہے تو آج امید ہے آپ ویڈیو کو لائک کریں گے یہ بھی ہاں یہ چیز بھی آپ کو دکھاتے ہیں یہ جو بھائی نے کہا تھا یہ دیکھیں یہ ساتھ چارنچ کی لگا دی گئی ہے اب یہ بھی گروہ ہو رہا ہے اور یہ جو ہے چارنچ کی پٹی یہاں بھی لگائی ہے اس کے ساتھ ادھر پودے وغیرہ بھی لگے ہیں تو یہ ادھر بڑی دیوار ہے مین دیوار ہے باہر کی تو یہاں نو اچھ کی پٹی لگائی ہے تو ادھر بھی اسی طرح ہی کچھ کیا ہے بابا جی بھی بیٹھے ہوئے ہیں یہ دیکھیں یہاں بھی پٹی لگا دی ہے اور یہ بھی ماشاءاللہ تلہ گروہ کر رہا ہے اب کھاتے ہیں اندر کی صورتحال یہ اندر کتنا کام ہوا ہے تو یہ ہاشیہ پھر چکا ہے یہ دیکھیں اور اب چھت آگ کو دکھاتے ہیں چھت کچھ اس طریقے سے ڈیزائن ہوئی ہے واشروم بھی آپ کو دکھا دیں صفائی بغیرہ تو بعد میں ہوگی لیکن یہ چیزہ آپ دیکھ لیں اب چھت اور واشروم اس کو کلر ہوئے اس کو ہاک نہیں لگا سکتے تو یہ دیکھیں جی اب واشروم بھی اس کی نیچے صفائی ہوگی اور فلی طور پر تیار ہو جائے گا تو آج آپ کو یہ کمرہ کیسا لگ رہا ہے جو کہتے تھے کچھا گھر بنا دیا بھئی آپ نے تو یہ ہے ہمارا کچھا گھر تو کچھا گھر میں بہت زیادہ پسند ہے ٹھیک ہے اب آپ کو سمجھ آگے ہوگا یہاں ادھر لگے گا ایک بلف ایک ادھر لگے گا ایک ادھر اور ایک ادھر وہ جو لگتے ہیں سی لنگ میں ماشاءاللہ امید کرتے ہیں کمرہ آپ کو بہت اچھی طرح پسند آیا ہوگا تو اب چلتے ہیں باہر اور باہر کا آپ کو سین دکھاتے ہیں باہر بھی کچھ سپیشلی ہونے والا ہے ان جگہوں پر یہ جو بارڈر بنایا ہوا ہے اس کا جی ان جگہوں پر بہت اچھا سے کام ہونے والا ہے چلہ دیتے ہیں ان کو بھی کلر ہوگا اور کیسا کلر ہوگا اور ادھر بھی کلر ہوگا تو یہ کلر ہوں گے یہ کام چل رہا ہے یہ تین بارڈر بنایا ہیں چار اور ادھر ییلو کر دیا گیا ہے اور اس کے نیچے اب بارڈر چل رہے ہیں یہ ابھی مکمل ہوتے ہیں تھوڑی دیر تک تو میں آپ کو دکھاتا ہوں اور نیچے ادھر لگے گا یہاں جو ایم اے لکھا ہوا ہے مصری سے باقی نام کھڑا نہیں ہو رہا تھا ہو سکتے اس کو ریموو کریں اور ایک پلیٹ ہی جہاں منت کی لگا دیں اوپر ماشاءاللہ اور نیچے منت تو چلیں تھوڑا سا ویڈیو کو سکپ کرتے ہیں اور پھر جب یہ کمپلیٹ ہوتا ہے تو آپ کو دیکھا کہیں یوں تو میں ہی ڈیو ڈیو موسیقی